موسیقی فیس بوک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وقتی پریشانے پر وہ سارفین سے معذرت خواہ ہیں انٹرنیٹ کی بندش پر نظر رکھنے والے ادارے ڈاؤن ڈیڈیکٹر کے مطابق صرف فیس بوک ووٹس ایپ اور انسٹرگرام ہی نہیں مختلف ملکوں میں کئی دوسری ویب سائیڈز بھی متاثر ہیں جن میں ٹک ٹاک، کوین بیس اور ٹیلی گرام شامل ہیں اس کے علاوہ کئی ملکوں میں ٹویٹر سارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے جبکہ کئی ممالک میں گوگل اور ایمازون ویب سرویسز کے متاثر ہونے کی بھی اطلاف ہیں ڈاؤن ڈیڈیکٹر کے مطابق دنیا کے سب سے بڑے ٹیلی کام ادارے ٹی موبائلز کو بھی سرویسز کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر بلیک آؤٹ سارے تین گھنٹے گزر گئے فیس بوک ووٹس ایپ اور انسٹرگرام بحال نہ ہو سکے پاکستان سمیہ دنیا بھر میں ووٹس ایپ، فیس بوک اور انسٹرگرام کی سرویسز کی بندے سے عالمی معیشت کو اربوں ڈالر کے نقصان کا سامنا ہے فیس بوک کے بانی مارک زکربر کے سات ارب ڈالر سے زائد ڈوب گئے مارک زکربر کی دنیا کے امیر ترین افراد کی درجہ بندی میں تنزلی ہو گئی چند گھنٹے میں ہی پانچ میں سے چھٹے نمبر پر چلے گئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں اجانک فیس بوک ووٹس ایپ اور انسٹرگرام سمیت متعدد ویب سائٹس متاثر ہو گئیں جس سے سارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا متعدد اپلیکیشنز کی بندش سے عالمی معیشت پر بھی بورا اثر پڑا دنیا بھر میں انٹرنیٹ سرویس پر نظر رکھنے والے دارے نیٹ بلوکس کے مطابق ان انٹرنیٹ سرویسز کی ایک گھنٹہ بندش سے عالمی معیشت کو سولہ کروڑ ڈالر سے ذات کا نقصان ہوا اسی طرح جتنی دیر تک انٹرنیٹ بند رہا دنیا بھر کی معیشت پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا رہا اور سرمایہ کاروں کو کروڑوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا دیگر خبریں شامل کرتے ہیں جنرل ہیڈکورٹرز راولپنڈی میں فوجی جوانوں کو ازازات دینے کی تقریب ہوئی آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مختلف آپریشن میں بہادری دکھانے والے جوانوں کو ازازات سے نوازا اس موقع پر جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ وطن کے لیے جان کی قربانی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہمارے افسران اور جوان اصل ہیرو ہیں ہمارے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی جوانوں اور افسران کے قربانیوں سے ملک میں امن اور استحکام آیا تقریب میں فوجی جوانوں کے اہلے خانہ اور عالی حکام نے شرکت کی اپریشنز میں بہادری دکھانے والے جوانوں کو ازازات سے نوازا اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ وطن کے لیے جان کی قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ہمارے افسران اور جوان اصل ہیرو ہیں ہمارے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی انہوں نے کہا کہ جوانوں اور افسروں کی قربانیوں سے ہی ملک میں امن اور استحکام آیا جنرل کمر جاوید باجوہ نے جوانوں کو ازازات سے نوازا اس تقریب میں فوجی جوانوں کے اہلے خانہ اور عالی حکام نے بھی شرکت کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر کہا کہ وطن کے لیے جان کی قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے افسران اور جوان اصل ہیرو ہیں ہمارے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی جوانوں اور افسروں کی قربانیوں سے ملک میں امن اور استحکام آیا جی ایچکیو راولپنڈی میں اس تقریب کا انکات کیا گیا تھا جس میں فوجی جوانوں کو ازازات سے نوازا گیا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ مختلف آپریشنز میں بہادری دکھانے والے جوانوں کو اس تقریب میں ازازات دیا گئے اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے خطاب بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ وطن کے لیے جان کی قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے شہر قائد کی پولیس اپنے ہی مخبر کے قتل میں ملوبس نکلی چھالیا مافیا نے پولیس کے ذریعے انفارمر فضل کو کیسے قتل کروایا 24 نیوز سنسنی خیزنگ کشافات سامنے لے آیا ملزمان نے سہراب گوٹ میں جرگے کے دوران فضل کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا مقتول کی لاش 17 جولائی کو سٹیل ٹاؤن کی جھاڑیوں سے ملی تھی قاتل اسے چو اور دیگر ملزمان کیسے پکڑے گئے جانتے ہیں ریٹر کرائم سن فیصل شکیل کے ریپورٹ میں آگے بڑھر کچھ دیگر خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ دارہ شماریات نے روپے پر دباؤ کی بڑی وجہ درامدات میں مسلسل اضافے کو قرار دے دیا ستمبر دوہزار بیس کے مقابلے میں ستمبر دوہزار اکیس میں درامدات اور برامدات کے فرق میں ستر فیصد کا نمائی اضافہ ریکارڈ کیا گیا اسی حوالے سے ریپورٹ دیکھئے ادارہ شماریات کے مطابق ستمبر دوہزار بیس کے مقابلے میں ستمبر دوہزار اکیس میں برامدات چھبیس فیصد اضافے سے دو ارب ارتس کروڑ ڈالر رہی جبکہ سرسے میں درامدات میں کیاون فیصد کا نمائی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ستمبر دوہزار بیس کی چار اشارہ دو نو ارب ڈالر کی مقابلے میں ستمبر دوہزار اکیس میں چھ اشارہ چار سات ارب ڈالر کی درامدات کی گئی اس طرح اسی عرصے میں تجارتی خسارہ ستر فیصد اضافے سے چار ارب نو کروڑ ڈالر پر جا پہنچا ادارہ شماریات کے مطابق روہ مالی سال تین ماہ میں برامدات ستائیس فیصد اضافے سے چھ اشارہ نو چھ ارب ڈالر رہی اسی عرصے میں درامدات پینسٹ فیصد اضافے سے اٹھارہ اشارہ چھ تین ارب ڈالر پر پہنچ گئے روہ مالی سال تین ماہ میں تجارتی خسارے میں سو فیصد اضافہ ہوا پانچ اشارہ آٹھ ایک ارب ڈالر سے بڑھ کر گیارہ اشارہ چھ ارب ڈالر تک جا پہنچا جو ایک سال میں چار ارب انتیس کروڑ ڈالر سے بڑھ کر چھ ارب سنتالس کروڑ ڈالر تک جا پہنچا مہنگائی میں پستی عوام کو ایک اور جھٹکا نیپرا نے بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی اونٹ مہنگی کر دی اور وہ بھی پورے ایک سال کے لیے مہنگائی کے مارے بجلی سارفین پر نوے ارب روپے سے زائد کا اضافی بوچ پڑے گا اسلام آباد سے عویس قیانی کی ریپورٹ دیکھیں اور یوٹیلیٹی سٹورٹ پر سستی اشیاء اوپن مارکٹ سے بھی مہنگی فروقت ہو رہی ہیں وفاق نے سبسلی ختم کر دی یوٹیلیٹی سٹورٹ پر چاول اور دالوں کی قیمتیں زلعی حکومت کی ریٹ لسٹ سے بھی زیادہ ہیں یوٹیلیٹی سٹورٹ پر باسمتی چاول ایک سو چالیز سلعی انتظامیہ کے لسٹ میں ریٹ ایک سو بیس روپے فی کلو ہے لاہور سے سعید احمد کے ریپورٹ دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورٹ پر سستی اشیاء برائے نام رہ گئیں وفاقی حکومت کی جانب سے سبسلی ختم کر دی گئی ہے سٹورٹ پر سستی بتا کر پیچھ جانی والی اشیاء اوپن مارکٹ سے بھی مہنگے داموں دستیاب ہیں یوٹیلیٹی سٹورٹ پر چاول سوپر باسمتی ایک ست چالیز روپے میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ زلی جزامیہ کی ریڈ لسٹ میں ایک سو بیس روپے فی کلو ہے اسی طرح دال چنہ ایک سو پن تاریس روپے جبکہ اوپن مارکٹ میں ایک ست چالیس روپے میں دستیاب ہے دال ناش دو سو پین سٹ لیکن اوپن مارکٹ میں ریڈ دو سو چالیس روپے کلو ہے دال مون دو سو دس مگر اوپن مارکٹ میں ایک سو پچیس روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ریٹیلٹی سٹورٹ پر کالے چنے ایک سو پچپن روپے جبکہ اوپن مارکٹ میں قیمت ایک سو تیس روپے کلو ہے سٹیچ چنے کا ریٹ ایک سو ساٹھ جبکہ اوپن مارکٹ میں ایک سو پچاس روپے فی کلو ہے شہری قیمتوں میں واضح فرق کے باعث حکومتی پالیسیوں پر برس پڑے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو دال کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے مہنگی چیزیں لے لی پڑتی ہیں تو عوام کدھر جائے گریب عوام بہت تانگیاں بہت پریشان ہیں اس حوالے سے ہم مہنگ دال لینے تھا ایک سو تیس روپے کی انکل کہہ رہے ہیں اب مہنگی ہو گیا ہے ایک سو پنتالس روپے کی تو اس لئے گر جانوں پیسے لینے یوٹیلٹی سٹورٹ کرپیشن تظامیاں اور زیلی انتظامے کی جانب سے شیائی خورنوش کے برطانیہ پہنچنے والوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی برطانیہ کے پورے دنیا کے لیے آت سے نئی سفری قوانین لاگو ہو گئے اجازت ملنے والے ممالک میں پچاس ازائد ممالک ویکسینیٹڈ جبکہ باقی نون ویکسینیٹڈ تصور کیا جائیں گے پاکستان تاحال مکمل ویکسینیٹڈ ممالک میں شامل نہیں ہے برطانیہ پہنچنے والوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے برطانیہ کے پوری دنیا کے لیے آج سے نئے سفری قوانین لاگو ہو گئے ہیں اجازت ملنے والے ممالک میں پچاس سے زائد ایسے ممالک ہیں جو کہ ویکسینیٹڈ کیٹیگری میں شامل کیا گئے جبکہ باقی نون ویکسینیٹڈ تصور کیا جائیں گے اور پاکستان تاحال مکمل ویکسینیٹڈ ممالک میں شامل نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان سے جانے والے مسافروں کو کچھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے برطانیہ کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جو کہ پوری طور پر لاگو ہو گئی ہے اور ویکسینیٹڈ اور نون ویکسینیٹڈ کی کیٹیگریز بنائی گئی ہیں پچاس سے زائد ایسے ممالک ہیں جنہیں ویکسینیٹڈ کٹیگری میں رکھا گیا ہے اور یہاں سے مسافر بلا روکٹوک برطانیہ کا سفر کر سکیں گے جبکہ نون ویکسینیٹڈ تصور کیے جانے والے ممالک کے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے واضح رہے کہ پاکستان بھی تاحال مکمل ویکسینیٹڈ ممالک میں شامل نہیں ہے اور پاکستان سے برطانیہ جانے والے مسافروں کو بھی کچھ مشکلات اور پریشانی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ ٹریول رولز بدلنے کے بعد صرف ریڈ لسٹ اور باقی تمام ممالک کے علیدہ فہرست بنائی گئی ہے برطانیہ نے پچاس زائد ملکوں کو مکمل ویکسینیٹڈ ممالک کے طور پر رکھا ہے پاکستان بھارت بنگلہ دیش مکمل ویکسینیٹڈ ممالک میں شامل نہیں ہے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ پہنچنے والوں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے برطانیہ کے پورے دنیا کے لیے آج سے نئے سفری قوانین لاغو ہو گئے ٹریول رولز بدلنے کے بعد صرف ریڈ لسٹ اور باقی تمام ممالک کے علیدہ فہرست بنائی گئی ہے اجازت ملنے والے ممالک میں پچاس زائد ممالک ویکسینیٹڈ جبکہ باقی نون ویکسینیٹڈ تصور کیے جائیں گے پاکستان تاحال مکمل ویکسینیٹڈ ممالک میں شامل نہیں ہے برطانیہ نے پچاس زائد ملکوں کو مکمل ویکسینیٹڈ ممالک کے طور پر رکھا ہے پاکستان بھارت بنگلہ دیش مکمل ویکسینیٹڈ ممالک میں شامل نہیں ہے ویکسینیٹڈ فہرست میں شامل ممالک کے افراد کو سفر سے قبل کرونا ٹیسٹ نہیں کروانا ہوگا ویکسینیٹڈ ممالک کے افراد کو برطانیہ پہنچنے سے قبل لوکیٹر فارم اور دوسرے دن ٹیسٹ کروانا لازم ہوگا جن ممالک کے نام ویکسینیٹڈ فہرست میں شامل نہیں ان ممالک کے افراد کو برطانی کے سفر سے بہتر گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا ان ممالک کے افراد کو گھر پر کرنٹینا کرتے ہوئے دوسرے اور آٹھویں دن بھی ٹیسٹ کروانا ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری زمن انتخاب کے حوالے سے کل آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے وہ حلقہ ایلے بارہ کوٹلی پانچ میں جلسے سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو زرداری کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے اور آج کشمیر وہ روانہ ہوں گے آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری زمن انتخاب کے حوالے سے آج آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے وہ حلقہ ایلے بارہ کوٹلی پانچ میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری کراچی سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری زمنی انتخاب کے حوالے سے آج آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے مسلم ڈیگ نون کے رہنما حمزہ شہباس کا کہنا ہے کہ یہ حکومت عوام پر عذاب بن کر آئی ہے نوجوان پوچھتے ہیں کہ ایک کرون نوکریوں کا وعدہ کہاں گیا تحریک انصاف حکومت میں بجلی گھی مہنگا ہوا وہ راجنپور میں جلسے سے کتاب کر رہے تھے پاکستانی امام قربت کی چکی میں بس رہے ہیں یہ حکومت نہیں یہ عذاب بن کر آئے ہیں بجلی کے بل جو بجلی کا یونٹ سات روپے بھی یونٹ ہوتا تھا آج تریز روپے یونٹ ہے یہ بے روزگار نوجوان امران میازی سے پوچھتے ہیں کہاں گیا تمہارا ایک کروڑ نوکریوں دینے کا وعدہ کہاں گیا پچاس لکھ گھر دینے کا وعدہ آج دنیا بھر میں اسادزہ کا عالمی دن منائی جا رہا ہے 24 نیوز جہالت کے اندھیرے مٹانے اور علم کی شمع روشن کرنے والے اسادزہ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے اسی بارے میں اکمل سومبرو کے ریپورٹ دیکھتے ہیں ورڈ ٹیچر ڈے منانے کا مقصد استاد کی خدمات کو خراجت احسین پیش کرنے کے ساتھ انہیں درپیش مسائل کے حل کے لیے کوشش بھی کرنا ہے استاد وہ فرد ہے جو سکول میں ہو تو بچے کو آداب زندگی سکھاتا ہے سلی کا بتاتا ہے کالج اور یونیورسٹی میں طلبہ کو جدید علوم سے روشناز کراتا ہے استاد کی عظمت ہی انسان کو روشنی کا منارہ بناتی ہے یونیسکو 1966 سے آسادزہ کو عزت دینے کے لیے یہ دن منا رہی ہے یہ جو استاد ہے یہ آلہ معاشرے کی تشکیل میں انسانوں کی تربیت ہے وہ بنیادی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے یہ جو دن مناتے ہیں ہم یہ ایکچولی تجدید عہد کا دن ہوتا ہے اپنی بھولی ہوئی ڈیوٹیاں یاد دلانے کا دن ہے یہ ضرور منانے چاہیے اس سے انسانوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ سوسائٹی کا یہ سیگمنٹ ہے جو اس میں کوئی شک نہیں کہ قوموں نے جدید علوم کی بنیاد پر ترقی کی منازل تے کی اور ان علوم کو سکھانے میں اسادزہ کا قلیدی کردار رہا لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں استاد کو وہ مقام نہیں مل سکا جس کے وہ حق دار ہیں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ٹیچر سے اس کی رائے لی جائے اس کو اپنی پولیسی سازیت میں شامل کیا جائے اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ سسٹم کو اگر ہم نے امپروف کرنا ہے تو تمہاری کیا رائے ہے تو یہ ایک بنیادی حق ہے باقی ایک اچھا ٹیچر جس کی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پوری سوسائٹی میں رسپیکٹ ہے وہ رسپیکٹ اس کے اپنے عمال اور اپنے کردار اور اپنی کوائلٹیز کی وجہ سے ہیں اسادزہ کی تقریم کا تقاضہ ہے کہ ریاست تعلیمی منصوبوں میں ان سے مشاورت یقینی بنائے اور انہیں معاشرے میں حقیقی مقام دینے کے لیے اقدامات اٹھائے سابق ٹیسٹ کرکٹر اجاز احمد کی بیٹی ہینا محمد افزل سندھو کے بیٹے موسن افزل کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منصرک ہو گئیں لوہر میں منعقیدہ شادی کی تقریب میں کرکٹرز تاجر کمیونٹی اور سیاسی شخصیات سمیت مختلف شعبوں سے وابستہ افراد نے شرکت کی پی سی بی کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ زاکی خان ٹیسٹ کرکٹر ازر علی سابق کرکٹر سلیم ملک محمد یوسف لاہر کلندرز کے سی ای او آتف رانہ سابق فاسٹ بولر آقیب جاوید ٹیسٹ کرکٹر عابد علی بھی شریک ہوئے شرکہ نے اجاز احمد کو بیٹی کی شادی کی مبارک بات دی اور جوڑے کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا سابق صوبائی وزیر شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں مجھ پر الزام ہے اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں دوہزار سات اور دوہزار آٹھ میں تمام اصا سے دیکلئر کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ایف پی آر اور الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ موجود ہے اور ہر قسم کی تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پینڈورا لیکس میں مجھ پر الزام ہے اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دوہزار سات اور دوہزار آٹھ میں وہ تمام اصا سے دیکلئر کر چکے ہیں ایف پی آر اور پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے اور وہ ہر قسم کی تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق صوبائی وزیر شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں مجھ پر الزام ہے اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں دوہزار سات اور دوہزار آٹھ میں تمام اصا سے ڈیکلئر کر چکے ہیں ایف پی آر اور الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ موجود ہے اور اس کے ساتھ اینیو سٹوڈیو سے فلوق کرتا ہے واپس آئیں گے ہیڈلائنز کے ساتھ